السلام علیکم فائز بھائی آپ نے کہا تھا کہ مکہ کے اندر کوئی اگر دل میں برائی جانتا ہے تو اسے لکھ دی جاتی تو مکہ سے مراد مکہ سٹی ہے یا حرم شریف کے حد بھائی نے سوال کہا کہ مکہ میں جو میں نے کہا کہ کوئی انسان برائی سوچے تو برائی لکھ دی جاتی ہے آمیتے بار سے انسان کے سوچ پر اللہ پکڑنے کی کرتا حرم کے تعلق سے مخصوص روایتیں ہیں تو یہ کہا تھا کیا تو اس معاملے علماء کا اختلاف کشنے کا حرم سے مراد مسجد حرم کشنے کا حرم سے مراد اللہ کے رسول کے زمانے کی مکہے کی حدود کشنے کا حرم سے مراد حل حل سے مراد حدود حرم حدود حرم ایک الگ چیز یادہ رکھیں میقات ایک الگ چیز ہے میقات حدود حرم پھر زمانے کا مکہ اور مزید حرم ایسا ہوتا ہے حل بولتے ہیں اس کو حل مطلب حدود حرم جس کے اندر اگر انسان خاصے سے عورتوں کا اگر کچھ مسئلہ ہو جائے حجر عمرے کے اندر تو جا کر پھر وہ غسل کر کے وہاں سے آتے وہ ہل کہتے ہیں وہ میقات نہیں ہوتی میقات ایک الگ چیز ہے تو ہل ہل سے مراد ہو پورا حدود حرم جس کے اندر حدود حرم حدود حرم جس کے اندر حدود و غارتگری منع ہے شکار منع ہے جو کعبے کی باؤنڈری ہے جس کو پورا کعبے کے طرف ایک میپ ہوتا ہے یا پھر کئی کہی جئے لوکیشن بھی ہوتے پورا مکہ جس کو اللہ کے رسول نے ڈائریکشن دیتا ہے یہاں تک ہے یہاں تک ہے یہاں تک ہے یہاں تک ہے جو اللہ نے آپ کو بتایا تھا اور مدینے کے پارے میں آپ نے کہا تھا مدینہ میں حرمت والا کرتا ہوں مکہ کو اللہ نے حرمت والا کہا ہے تو اللہ کے رسول نے جہاں جا بتائی وہ پورا بتایا ہے جس کے لئے پوری ایک باؤنڈری جیسی ہوتی ہے اور اس کے تعلق سے بس بار آپ نے پوچھی تو کیا رہا ہے کہ مشہور واقعہ تھا ہم لوگ شیخ وسیع اللہ عباس حفظ اللہ سے ملاقات کے لئے مکہ گئے تھے تو ہم ملاقات ہوئی تو ایسی بیٹھے بیٹھے ہم سوال کر رہے تھے ہم نے کہا شیخ یہ جو ہل حرم کی جو حدود باندھی گئی یہ تو بات بھی ہوئیں گی چودہ سو پچاس سال پہلے کی بات کر رہے اور ابھی گورنمنٹ اس کی نشانات وغیرہ لگائی ہے کچھ تو پہلے سے تھے کہ اللہ خریفروں کا انہوں نے یہ کہا تھا وہاں تک پہلے سے وہاں سے second point ملا رہے تو بیچ میں کیسا count کریں ہم نے سمجھنا آپنے پوائنٹ نومبر ون اللہ حقریف رس포 ہمارے AP B point اب A سے B کیسا ملے گا ایسا gold ملے گا ایسا curve ملے گا صیدھا ملے گا کیسا نہیں پا گیا تو کھا اِس کے لئے کیا کیا تھا لوگوں نے ایک سروے نکالا dur سروے نکالا تھا جب وہ ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ کی طرف جاتے تھے تو زمین کے چریند پریند کیا کرتے تھے فورا اندر کی طرف آیاتے تھے چونکہ ان کو معلوم ہے حرم کی حدود کیا ہے اور انسان وہاں ختل نہیں کریں جب وہ اس کے اندر آ کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے انسان سے نہیں بھاگتے تو اس کو حدود مال نہیں آجاتا تھا کئی مخامات پر کیا ہو گیا دو حدودیں دور ہیں اب کیسا معلوم کرے کہ حرم کیا ہے تو اللہ نے جانوروں میں وہ سلائی ترکی ان کو پتا ہے حدود حرم کیا ہے لہذا جب وہ چلتے تھے لوگ ڈائریکشن کے لیے پریند چریند کیا کرتے تھے بھاگتے ہیں اندر آ جاتے تھے اندر آگے مطلب ان کو پتا ہے اب یہاں انسان مار نہیں سکتے جب ادھر ہے تو ادھر سیدھر آجاتے تھے تو پھر لوگوں نے سمجھ گئے تو پوائنٹس رکھتے ہیں تو پوائنٹس ایسی ہوئی تو پشنے کا وہ ہل پورا جو اطراف حدود حرم بولتے ہیں کافی بڑا ایریہ ہوتا ہے جسے پورا مکہ شہر آتا آج کا اس کے اطراف کی پہڑے بھی آتے ہیں وہ سب سب انکلوڈنگ اب اس میں جو بھی رائے آپ کو لینا علماء کی آپ لے سکتے ہیں مزید حرم اس زمانے کا مکہ اور جو ہے ہل پورا جو اس کے اطراف کی بانڈری وہاں تک واللہ واللہ جو بھی اس میں لیکن یہ بات تو ہے کہ مکہ میں برائی سوچنا یاد رکھ برائی کے معنی میں لگتی جاتے ہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتو ستقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہماری ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئرکن دمائے ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ